بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس آج بتاؤں گی بٹن میکنگ تو اس بٹن سے ہم ڈیلی کے صرف پانچ منٹ میں ہنڈر ٹو ہنڈر روپیز کما سکتے ہیں تو مجھے بتائیے پانچ منٹ میں آپ لوگ ہنڈر ٹو ہنڈر روپیز کس میں کما سکتے ہیں صرف یہ ماشین ہے جس میں آپ اتنے جل سے کما سکتے ہیں اسلام علیکم فرنس آج لے کے آئی ہوں میں گھر بیٹھے کمانے کے لیے آسان طریقہ جو یہ ماشین جو بتا رہی ہوں اس کو دیکھئے یہ بٹن بنانے والی ماشین ہے اس سے بھی گھر بیٹھے آسانی سے کمائی ہو جاتی ہے جس کے پاس بلکل بھی کام نہیں ہوتا ہے وہ ایک ایسی ماشین لالے جو بٹن بناتے ہیں تو اس سے گھر بیٹھے آمدانی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ جو گھروں میں سلائی کرتے ہیں اور ٹیلرز وغیرہ ہوتے ہیں جس کے پاس یہ ماشین نہیں ہوتی ہے وہ میچنگ والے بٹن بنانے کے لیے ہمارے یہاں بھیجتے ہیں چھوٹا سا کام ہے ڈیلی کے اس میں بھی ہنڈر سے ٹو ہنڈرڈ ڈینڈین روپیس مل جاتے ہیں تو دیکھئے یہ ماشین ہوتی ہے یہ ہینڈل ہے پرس کرنے کے لیے یہ ہے تو ہم اس کو یہ کیسے کام کرتا ہے ایک بار بتاتی ہو اور یہ کیسے مشنر یہ اس کو پہلے ہم اس کو ڈیلا کر لیتے ہیں یہ سانچے ہوتے ہیں دو ترہ کے یہ بڑا والا بٹن کا ہے یہ بڑے اس سے بڑے سائز کے بٹنس بنتے ہیں یہ بہت پرانا ہے ہم اس کو ہمیشہ یوز کرتا ہے تو اس کا ایک ویڈیٹو نہ بنا لی تو یہ چھوٹے والے ہیں چھوٹا سا مطلب بٹن بنتا ہے اس سے بڑا سا یہ سائز والا یہ سانچے سے یہ سائز والا یہ سارے سلور کے ہوتے ہیں اس میں زنگ وغیرہ نہیں لگتا ہے اس بٹن میں میل فی میل دو فزن کے ہوتے ہیں میل ایک فی میل ایک ہوتا ہے یہ دو کو ہم اس کو کپڑا باندھ کے اس میں سانچے میں رکھ کے پرس کرنے سے یہ بٹن ہمیشہ کیلئے ٹائٹ والا بن جاتا ہے یہ کبھی زنگ نہیں آتا ہے یہ سلور کے بنے ہوئے تھے اسے ہی یہ بڑا والا سائز ہے بڑھنے کے بعد بٹن ہیسے لگتا ہے یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں یہ بٹنس ہیں میچنگ والے بٹن بٹن یہ نہیں جانتے لوگ کے یہ کیسے بنتے ہیں تو یہ آج میں یہ اس کا ایک ویڈیو ہے میرا تو آپ دیکھ سکتے ہو اس میں ٹھیک ہے فیل تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے میں بتاتی ہوں ایرنج کر کے بتاتے ہوں بعض لوگ کو یہ ایرنج کرنا نہیں آتا ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو میں اس میں یہ ایرنج کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ کبھی نیو بڑھ اگر مشین لا لیا ہو تو آپ لوگوں کا گھر مشکل ہو رہی تو اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آسانی سے آپ لوگ اس کی بٹنس بنا سکتے ہیں تو ایسے میل پی میں ایسے والے پی دیتا ہے تو یہ ہوتے ہیں اس کو ہم اس پر کلات پر اٹاچ کر کے ہم بناتے ہیں اس پر دیکھ پورٹ کے لیے سا ہٹ سیمبل والے وغیرہ سارے سے ہم الگ سے بھی لے سکتے ہیں یہ تو جانتے ہیں یہ پریس بٹن والے ہیں تو میرے میں نے دبا کھولا تھا آج تو دبے میں سے سب نکلے ہیں تو یہ پریسنگ بٹنس پریس کرتے ہیں جو برخے وغیرہوں کو بٹنس آتے ہیں وہ اس سے پریس کرتے ہیں خیر اس کا تو کام نہیں ہے آج ہمیں تو یہ مشین سے کام ہے تو یہ مشین کے بارے میں بتاؤں گی تو پرسٹ ہم اس کو ایسے لوس کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ والا دالنا ہے دیکھئے غر سے ایک ایک پارٹ کو بتا رہے ہیں بٹن بنانے کے لیے نیکسٹ یہ ہوگا اس کے اوپر سے پھر ہم سپرنگ دالیں گے یہ سپرنگ کو ڈالیں گے یہ سپرنگ ڈال دیا ہے پھر ہم اس کو ڈالیں گے دیکھئے پھر اس کے بعد یہ والا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک ڈائی بھی ہوتی ہے تو ہم بٹن کو اس کو کلات بنانے کے بعد یہ نیچے چلے جاتا ہے اس کے اوپر سے یہ بٹن آتا ہے اس کو ہم کا لپٹنے کے بعد کلات ہم اس کو ایسا رکھتے ہیں اس پر پھر نیکسٹ یہ والا اس میں ڈال دیتے ہیں اس طرح پھر اس پہ ہم اس کو ایسا بیٹھاتے ہیں پھر ایسا پریس کر دیں گے تو بٹن بن کے تیار ہو جائے گا بٹن تو ایسا پریس ایسا پریسنگ میں بٹن ٹائٹلی بیٹھ جاتا سو بٹن ایسی آسانی سے بناتے ہیں تو ایسے بن جاتے ہیں اسے والا کام یہ بٹن 5-10 روپیس تک اینڈین روپیس 5-10 روپیس تک ایک بٹن بکتا ہے تو ہم 10 روپیس اس بٹن کے اگر مان کے چلتے ہیں بڑا والا سائس کو تو ایسی لی 10 روپیس لے سکتے ہیں یہ 5-10 کے بیچ میں درمیان میں لینے والے 7 ایسا بنا کے دیتے ہیں 7 روپیس تو ہم یہ والے ڈالی ایک ہمیں تو مینیمم اٹلیسٹ ایک 10 کا ہی آرڈر مل گیا 10 بٹنس اونلی تو 100 روپیس ایسی لی ہمیں مل جاتے ہیں ایسی تو 10 تو نہیں ڈالی کے 50-60 بٹنس بنانے کا آرڈر مل جاتا ہے تو یہ ہوئی ہے نا دیکھو گھر بیٹھے کمانے والی بات تو آپ بھی ٹرائے کریں یہ ماشین کا ٹرائز زیادہ کچھ نہیں ہے 1800 سے 2000 تک مل جاتا ہے انڈین روپیس میں تو اسے لا لیں بس ٹائم پاس سمجھو یا کچھ سمجھو لاکڈان میں فری ہے گھر میں آپ تو یہ والی کا میں بھی کر سکتے ہوں چھوٹی چھوٹی ہے جیب خرچ کے لیے کام آئے گی پاکٹ مانے کے لیے کام آئے گی تو آپ یہ بھی کر کے دیکھیں بہترین 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 بہترین